اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں موسٹ ہائپ پر انگریڈینٹ کی جو کہ سکن کیر میں یوز ہوتا ہے میں بات کر رہی ہوں اس نائے سینمائٹ کی اور یہ والا جو انگریڈینٹ ہے یہ بہت سارے بیوٹی پروڈکس میں یوز بھی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے خیر میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا اپنا پرسنلی ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے میں نے نائے سینمائٹ پر اور اس کو بی تری بھی کہا جاتا ہے اچھا جو کوسٹن ہے وہ یہ ہے پڑھا کہ ڈاز ایکچلی ورکس تو نائے سینمائٹ کوئی نیو انگریڈر نہیں ہے سکن کیر مارکیٹ میں یہ ایک انٹی اکسیڈنٹ ہے اور انفلمیشن کو بھی کم کرتا ہے اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سکن کو ایون ٹون میں لے کر آتا ہے اور یہ کافی زیادہ ہیل فول ہوتا ہے ہماری سکن کو موسٹرائزر پروائیٹ کرنے میں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یالو پگمنٹیشن ہو جاتی ہے فیس کے اوپر اس کو بھی ڈکریز کرنے میں یہ ہیل فول ہوتا ہے اچھا تو اب ہم جو ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں جو مجھ سے موسٹلی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اویلی سکن والے کون سا موسٹرائزر یوز کریں گرمیاں اور سردیوں میں اکثر گلد مجھ سے یہی پوچھتی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو نائس این ام آئٹ ہے یہ بیسٹ موسٹرائزر ہے اچھا اس کو میں کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بلکل ختم ہونے والا ہے آلموسٹ جو ہے یہ اینڈ پہ ہے میرا اس کے علاوہ میں نے چلتن پیور کا یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے اس کا جیسے مجھے ریزلٹ ملے گا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو میرے پاس ہے یہ ہے اورڈنری کا نائس این ام آئٹ اس میں ٹین پرسنٹ دیا ہوئے اس کے علاوہ زنگ اس میں ون پرسنٹ دیا ہوئے تو زنگ بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ہماری سکین کے اوپر بہت جنڈل رہتا ہے جو بچوں کے پروڈکس ہوتے ہیں جس طرح ریشز کریم ہو گئی نیپی کریم ہو گئی اور پھر بچوں کے پروڈکس جو سکین پر یوز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی زنگ پایا جاتا ہے تو اس سے آپ لوگ اندازہ ہوگا کہ زنگ جو ہے وہ ہماری سکین کے لئے کافی زیادہ جنڈل رہتا ہے اچھا اس کو جو ہے میں نے لیا تھا اٹلی سے آپ لوگوں کو میں سیجسٹ کروں گی اگر آپ لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اوریجنل ہی خریدیں کیونکہ بہت سارے اون لائن پیجز ہیں جو اس کو فیک بھی سیل کر رہے ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے کلنزنگ کے بعد یعنی کہ ہماری سکین کیر روٹین میں یہ فرس ٹیپ نہیں ہوگا یہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا پہلے آپ لوگوں نے اچھی طرح اپنے فیس کو واش کر لینا ہے کلین کر لینا ہے اس کے بعد یا کلنزنگ کر لیں کسی بھی اچھے والے کلنزر سے کلنزن کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دن کے ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں دن کے ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں اور رات کے ٹائم بھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلتن پیور کا پیور نائس این امائید چلتن پیور والوں کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ کتنے پرسنٹ انہوں نے کیا اماؤنٹ دی ہوئی ہے اس کی کنسسٹینسی جو ہے دونوں کی سیم ہی ہے اور ابھی مجھے نائس این امائید یہ جو چلتن پیور والا ہے اس کی ابھی ریزرٹ نہیں ملے کیونکہ اس کو میں نے پراپر یوز ہی نہیں کیا جیسے میں یوز کروں گی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا ریویو بھی شیئر کروں گی کمپیوریزن ویڈیو بھی بہت جلد شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو باقی اس کی خاصت بتا دیتی ہوں ہماری سکین لیول پر جو سیبم لیول ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر دیتا ہے جس سے ہماری سکین ایکنی سے بچ جاتی ہے اور ہمارے بلیک ہیڈز میں بھی کافی حد تک کم ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جب ہمارا سیبم لیول جو ہے کنٹرول جو ہے وہ آ جائے گا نا کنٹرول میں آ جائے گا وہ لیول میں آ جائے گا پھر ہمارے بلیک ہیڈز بھی بہت ہی کم اماؤنٹ میں آنا سٹارٹ ہوں گے ایون ایسا ہیسا ختم ہونے بھی شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں میری جو یہ بوٹل ہے یہ بلکل ختم ہو چکی ہے یہ بلکل خالی ہو چکی ہے تو یہ میں تھوڑا سا نکال کے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کی ڈروپر میں آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میں اپنے ہینڈ پہ آپ لوگ کو اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں تو اس کے جو ہے انسٹنٹ گلو ملے گا آپ لوگ اس کو فیس پہ اپلائے کریں اس کے علاوہ میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ کو کوئی اور بھی آپ لوگ نے اپنی ایکنی وغیرہ کو ہائیڈ نہیں کرنا اگر ایکنی وغیرہ نہیں ہے اچھا آپ جب اس کو فرسٹ اپلائے کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ریڈنیس اچھنگ وغیرہ محسوس ہو فیس پہ اگر آپ کی سکن بہت آدھ سینسٹیو ہے تو آہستہ آہستہ یوز کرنے کے بعد آپ لوگ کو فیل ہوگا یا آپ کی سکن کو سوٹ کرنے لگ جائے گا ہر سکن ٹائپ کے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ایک مہینے بعد ہی آپ لوگ کو ریزلٹ ملے گا فرسٹ مہت میں ہو سکتا ہے آپ لوگ کو ہلک ہلکی اچھنگ وغیرہ فیل ہو اور جو ہے ریڈنیس وغیرہ کا بھی سامنا کرنا پڑے میں اس کو ٹو منس سے یوز کر رہی ہوں میری ایک بوٹل جو ہے ٹو منس ہوئی ہے اور میں نے اس کو دن میں دو دفعہ یوز کیا ہے مجھے تو اس کے ریزلٹ رہے ہیں وہ بہت زیادہ آوٹ کلاس ملے ہیں اور ای تنگ میں آپ اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتی یہ ایک ایسا پروڈکٹ بن گیا اس کو جو ہے میں نے آپ کبھی چھوڑنا نہیں ہے اچھا آپ لوگوں نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے فیس پر یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ کی ان بروکن سکین نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایکٹیو ایکنی پر بھی اس کو یوز نہیں کرنا اگر آپ لوگ اس کو ایکٹیو ایکنی پر یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سکین کا یا جو ہے الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے سکین خراب بھی ہو سکتی ہے کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو کوشش آپ لوگوں نے یہی کرنی ہے کہ اس کو ان بروکن سکین پر یوز نہیں کرنا اور ایکٹیو ایکنی ایکٹیو ایکنی مینز آپ کی جو ایکنی ہے اس کے اندر سے مٹیریل وغیرہ نہیں کرنا اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کرنا سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ یہ فرگرنس فری فرمولا ہوتا ہے ان کا ارڈنری والوں کا اس کے اندر وہ کوئی بھی پرفیوم سینٹ وغیرہ یوز نہیں کرتے سینٹیو سکین والے ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ارنائس اینمائیڈ کی بیسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ بیسٹ فرنڈ ہے دوسرے انگریڈنس کا میں بات کر رہی ہوں ہیلورونک ایسڈ کا ارنائس اینمائیڈ کا بہت اچھا کومبو بن جاتا ہے اس کے علاوہ ریٹنویل ریٹنویل جو ہے رنگلز وغیرہ کو ریڈیوز کرنے میں ہلفل ہوتا ہے ان کو جب آپ یوز کریں گے آپ لوگوں کو ریزلٹ بہت اچھا ملے گا پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کلنزنگ پھر نیس اینمائیڈ پھر آپ لوگوں نے ریٹنول لگا لینا ہے رات کی سکین کے روٹین کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ایسا ایسا آپ کی سکین آپ کو ٹائٹ ہونا فیل ہوگی گلو ہوگا آئے گا آپ کی سکین پہ رنگلز ریڈیوز ہونا شروع ہو جائیں گے بلیمشز وغیرہ وہ ختم ہو جائیں گی پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی جو کہ اراؤنڈ آئیز اور ہوتی ہے ماؤت کے گرد وہ سب جو ہے ایسا ایسا ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں کہ آپ لوگوں نے فیک پروڈکٹ سے بچنا ہے اوریجنل ہی لینا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میرا جو پروڈکٹ ہے وہ میڈ ان کینیڈا ہے بہت سے پیجیز ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کورین میڈ ہے اس لئے یہ ایچنگ نہیں کرتا ان پیجیز سے بچ کر رہے ہیں پہلے ریسرچ کر کے پھل لیں اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو آ رہا ہے فورن کنٹری سے تو میں آپ لوگوں کو سیجیسٹ کروں گی کہ آپ ان سے منگوالیں اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ بار میں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں انسٹراغرام پہ میں وہاں پہ بھی آپ لوگوں کے کوئیسٹنز کا انسر وہاں پہ بھی دے دوں گی ٹھیک ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں